السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا ہمارے چینل میں استقبال ہے ناظرین آج کا سوال ہے کہ محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں چولہ نہیں جلاتے ہیں اور اس طرح بستر پر نہیں سوتے ہیں تو کیا محرم کے مہینے میں اہل سنت والجماعت کے لئے کالے کپڑا پہننا چولہ نہ جلانا اور بستر پر نہ سونا وغیرہ آمال کرنا کیسا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے یا یہ بدعات میں شمار ہوتا ہے تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب آمال قطان جائز نہیں ہے شریعت میں صرف عورت کے لئے اپنے شوہر پر عدد تک سوگ منانے کا حکم دیا ہے کسی دوسرے کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے لہذا کسی بھی سنی اور صحیح علاقیدہ شخص کے لئے محرم کے مہینے میں کالے کپڑا پہننا چولہ نہ جلانا بستر پر نہ سونا وغیرہ آمال کرنا جو سوگ والے آمال ہیں بلکل درست نہیں ہے یہ بلکل ناجائز ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم کے جلوس کے سلسلے سے راستے میں جگہ جگہ شربت پلانے کا احتمام مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے تو ناظرین کے لئے ایسے شربت کا پینا جائز ہے یا نہیں اور مسلمانوں کی طرف سے کیا اس کا احتمام کرنا درست ہے تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ شیعوں کے جلوس کے لئے شربت کی سبیل لگانا ہرگز موجود سواب نہیں ہے یعنی یہ سواب کا کم بلکل ہی نہیں ہے کسی بھی مسلمان کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور اس پانی کے پینے سے بھی احتراز کرنا چاہیے تاکہ اس عمل پر نکیر ہو سکے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھے ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں ہم اس کا جواب جلد از جلد دینے کی کوشش کریں گے موسیقی